اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز اور پلچھے کہتے ہیں فسیحہ ناظرین آج کی ویلوگ میں ہم بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد کیا عمران خان کے لیے کوئی امید کی قیرہ نظر آ رہی ہے نون لیک اور اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کی جیت پر پریشان کیونت دکھائی دے رہے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے دوران اسلام آباد کی سجاوٹ کے لیے کتنے عرب خرچ ہوئے اس پر بھی ہم بات کریں گے سال سال ہم بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک میٹنگ میں پاکستانی بزنسمنٹ سے پوچھا تھا عمران خان کو کس سے نکالا تو ہمیں عمران خان کو امریکہ نہیں نکالا عمران خان یہ کہتے ہیں لیکن بہرحال آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کے حوالے سے بڑے سیاسی پانڈیت بڑے بڑے لوگوں نے پاکستانی ٹی وی پہ اچھا جو آپ نے سوال میں مکس بھی کہ کہ اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تکلیف کے بارے میں آتا ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایڈرنیشنل میڈیا سپورٹ کر رہا تھا خاص کر امریکن میڈیا کا بہت زیادہ سپورٹ تھا اس کے ساتھ جو بائیڈن کمنی کے ساتھ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں وہ بالکل اس ساری چیز میں اگنور کر رہے تھے لیکن ایک چیز ایڈرن مارکس کا انہوں نے شکریہ بھی عدا کیا تھوڑا سا یہ کلپ ڈونلڈ ٹرمپ کا دکھا لیتے ہیں ایڈرن مارکس کے حوالے سے آج کل جو سوشل میڈیا ہے یہ جس تیزی سے بدلاؤ لے کے آیا ہے اور وہ جو ٹاؤٹ قسم کا میڈیا چاہے وہ پاکستان کا ہو چاہے دنیا بھر کا جہاں جاں کنٹرول میڈیا ہے تو اس کو آج اس سوشل میڈیا نے شکست دی دی جس طرح پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے لیکن پاکستان میں اب میں دیکھ رہا تھا ترہ ترہ کی میمز بھی بند رہے کوئی کہتا ہے کہ راجہ سکردر سلطان کو جو کیاملہ ہیرس اگر کال کر لیتی یا جس طرح جو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جنرل باجوہ کو کال کی تو میرے ریزرٹ چینج کر دیئے تو یہ کال اگر وہ کرتے تو شاید یہ معاملہ ہو جاتا ہے یا کسی کو وہاں امریکن سٹیبلشمنٹ یہاں سے سیکھ جاتی کسی کو اٹھانا ہو کسی کو پریس کانفرنس کرانی ہو کسی کو جو ہے انتخابی نشان چھئے قاضی فائزی سجے سب متعاصف جج کو بٹھانا ہو اس نے اپنی آنکھوں پر پٹی تو ویسی باندھی تھی تو میرے خیال بڑا تو نتائج کو کیسے بدلا جائے آدھی رات کو نتائج دینا بن ہو تو یہ ساری چیز اگر وہ تھوڑے بہت سیکھ لیتے ہیں ہم سے تو شاید ریزرٹ چینج ہو جاتے لیکن بہرحال ڈونالڈ ٹرم کے حوالے سے جو دعوے تھے مختلف لوگوں کے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ پولیسی بغیرہ وہ ایک الیک چیزوں پر ڈسکشن کریں گے لیکن آپ نے جو بات کی کہ درد کیوں اتنا زیادہ یہ بو کیوں آ رہی جیلسی کی پہلے تو تھوڑے سے ٹویٹ دکھاتے ہیں یہ بلاول بھٹو کا ٹویٹ ہے جس نے کیا لکھا ہے اب یہ ناظر گالے کہ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے پڑ رہے ہیں بلاول بھٹو کو اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ٹویٹ تو پڑھے ہی رہتے ہیں لوگ کے پاس سکرین شوٹ اچھا یہ ایسا نے اقبال کا ٹویٹ یہ اس نے کیا لکھا ہے وہ بھی صاحب کے صاحب نے چلو یہ چھوڑ دیتے مریب نواس ہے وہ کیا کری سن لیجئے گا تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج ہوا وہ اگزیکلی اس کا رپیٹ تھا جب آپ نے دیکھا کہ یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں گنڈا گردی کا جو کلچر انٹروڈیوز ہوا ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا آج آپ نے دیکھا وہ اس کا رپیٹ تھا یہ جو پاکستانی ٹرمپ ہے یہ بھی اب جب جا رہا ہے تو اس نے بھی آج مریب نواس صاحبہ کلک پر آپ نے سن لیا تو یہ مریب نواس صاحبہ کمپیر کر رہی تھی امران خان اور ڈونالڈ ٹرمپ کو اور دونوں کی اوقات دلاری تھی کہ آج دونوں کہاں پہ ہے تو آج جب مریب نواس صاحبہ کو کوئی بتائے مریب نواس صاحبہ اور ڈونالڈ ٹرم دوبارہ صادر بن گئے اور عوامی ووٹ سے بن گئے آپ کی طرح سینتالیس فارم سینتالیس اور سٹیبلشمنٹ کی چوکٹ پر جا کر سیٹھے انہوں نے نہیں مانگی ہاں سٹیبلشمنٹ کو امریکن سٹیبلشمنٹ کو بہت بڑا دھچکہ لگا ہے یعنی پہلے تاریخ میں پہلی بار جس طرح پاکستان میں سٹیبلشمنٹ کو دھچکہ آٹھ فروری کو لگا لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ آدھالت ہے سب کچھ اولڈ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے جس طریقے سے نتائج چینج کی لوگ کوٹ ہوایا بچوں کو کسی کو نہیں بخشا تو یہ ساری چیزیں تو ہو رہی تھی اب ڈونالڈ ٹرم کا جو ہے آپ کہتی ہیں کہ اس سے تکلیف کیوں ہو رہے آپ انتاظہ لگا لیں کہ رات و رات کل تئیس سیکنڈ میں کئی سارے بل کیوں پاس کیے گئے اس کی وجوہات یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی خوف تھا کہ بھئی ڈونالڈ ٹرم آئیں گے تو شاید اس کی قربت خان کے ساتھ تو پھر مسائل نہ بنے اس لیے آرمی چیف کے ایکسٹینشن ہو گئی دیگر کے ایکسٹینشن ہو گئی مدت ملازمت کا جو ٹائم تھا وہ برہ دیا گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی موٹے آئین میں ترمیم یہ ماضی میں زیولہ بھی کرتا رات دیگر لوگ بھی کرتے لیکن اس کا کوئی فیادہ کیونکہ آئین وہی ہے جو متفقہ طور پر دیا گیا ہے ماضی کا تو ہم تو اس کو مانتے ہیں بہرحال اب یہ آئین جو جلوازی میں سب کچھ ہوا اس کی وجہات یہ تھی کہ ڈونالڈ ٹرم کیا خطرہ تھا کہ بھئی وہ آنے والا ہے اب بلاول بھٹو کیوں اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کر رہا ہے یا مریم نواز صاحب کو اب اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کرنی ہو لیکن وہ تو آپ ساری چیزیں لوگ ٹیک کر رہے ڈونالڈ ٹرم کو یہ ہمارے پاکستانی پولنٹیشن سینتہالیس والے آپ کے بارے میں کیا کر رہے تھے اب ایک اور بات جو آپ نے کہا کہ امید کی کرن عمران خان کے لیے ثابت ہوگی تو ایک کلپ ہے ذرا سنوڑا دیجئے گا یہ وہ کوئی مقامی بزنس میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو کس نے نکالا تو اسٹیبلیشمنٹ نہیں نکالا اور امریکن نے مل کر نکالا جنرل بارجوہ کو کھجلی ہوئی اور نکال دیا گیا خان کو اور قارج سے وہاں نہیں ہوئی سیاستدانوں میں ہوئی مولانا فضرمان شامل تھا این پی شامل تھی پیپس پارٹی شامل تھی زرداری شامل تھا اس میں نواز زیب شامل تھا لندن پلین تھا قاضی شامل تھا یہ سارے جو تھے وہ لوگ تھے جنہوں نے خان کے حکومت کو گھر پہنچا اور پھر اس کو جیل پہنچا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ کل ایک ادھر آیا تھا ساجد تارر بڑے میرے ساتھ اچھی ہیں اس کے تعلقات لیکن حقیقت حقیقت تو جو میں بتاؤں اس کو بھی لانچ کیا گیا تھا جس طرح ڈاکٹر زاکر نائک کو لائے گیا تھا جس طرح اس سے پہلے جو ہیں ایک اور شخص تھے اس کو لائے گیا تھا تو اس کو بھی ایک لانچنگ ہوئی تھی لیکن وہ ساری چیزیں ٹھوس ہو گئے اب یہ تاررن صاحب کہتے ہیں کہ میں ڈانر ٹرم کا مشیر ہوں اور بڑی پریس کانفرنس آپ اندازہ لگا لیں کہ جس کی پریس کانفرنس جس کی کوئی شناخت نہ ہو اتنی زیادہ اور اس کی پریس کانفرنس ٹی وی پہ چلی جائے لائے تو آپ سمجھ جاؤ کہ تیل میں تیل یعنی دال جو ہے وہ زیادہ کالی ہے اب ان کو مختلف طرح طرح کے ٹی وی سٹیشنز میں بٹھایا گیا اور اس نے یہ کی سوال کہ عمران خان صلی اللہ اس کا کیا تعلق ہے یہ ایسی فضول باتیں ہیں ڈونر ٹرم کے سامنے میڈل ایس کے مسائلیں دنیا کے اور مسائل ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں واقعی ایسا ہے کہ اس کے ٹیبل پہ بہت سری چیزیں پڑی ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف خان ہے لیکن جو یہ جو مسلمان ہیں دو سو ستر دو سو ستاون باون کے قریب ان کی تعداد بنتی ہے جس میں زیادہ تر پاکستانی ہیں زیادہ تر ٹرکش ہیں آرمین ہیں انڈینز ہیں جو مسلم ہیں اور تھرٹی فائف لیکس مسلم نے ٹرم کو اس لیے ووٹ دیا کہ میڈل ایس کے معاملات کو سوٹ آؤٹ کریں جنگ ختم کریں خان کے حوالے سے بڑی لوبنگ ہوئی ہے بہا سٹھ کہ بہا سٹھ کانگریس مین کو قائل کرنے کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے ایک سٹیٹ میں کانگریس مین جو ہوتا ہے وہ سلیکٹ ایک ہوتا ہے یا دو ہوتا ہے جہاں پہ زیادہ تر ایم این اے سلیکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ایک سینٹ آتا ہے یا دو سینٹ آتا ہے تو کانگریس مین عمران خان کے حق میں جو بائیڈن کو خط لکھنا ڈونلڈ ٹرم کے تعلقات جس تگڑے بزنس مین وں کے ساتھ ہیں وہ پاکستانی بڑے تگڑے ہیں اور وہ خان کے فالو آ رہے ہیں پھر جو ڈاکٹرز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ خان کے اب انہوں نے جو بائیڈن کی سخت انتظامی میں اتنی بڑی لوبنگ کی ہے تو ٹرم تک تو رسائی کوئی مشکل کام نہیں ہے تو ٹرم کے کان میں یہ چیزیں ڈالنا اور ٹرم تھوڑا سا ہلا ہوا ہے دماغ سے پھر وہ جو کام کرتا ہے وہ کیونکہ آلڑی اسٹیبلشمنٹ کا دھسا ہوا ہے ٹرم اور عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کا دھسا ہوا ہے دونوں بڑی بلنٹلی اور پھر آپ کو یاد ہوگا عمران خان جب وہاں پہ گئے ایک ویجول ہی بھی دکھا لیتا ہے یہ آپ دیکھیں کہ کس گرم جوشی سے اور پھر ان کی بیگم نے کہا تھا کہ میں خان کی بہت بڑی فین ہوں تو ایک تو یہ بات ہوئی تھی پھر جب ٹرم کو یعنی ٹرم ختم ہو گیا سلسلہ ختم ہو گیا تو امریکن سٹیبلشمنٹ لکھا تھا کہ خان نے ڈومینیٹ کیا ہے پہلی بار ہمارے پریزیڈنسی کو ہمارے صدر کو ڈومینیٹ کا مطلب یہ تھا کہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر سے زیادہ حاوی عمران خان کی پسنائیٹی تھی تو یہ کلیشز بھی تھے جو دیگر لوگوں میں بڑے کلیشز تھے جو مسلم بڑے لیڈر سوکار اپنے آپ کو کہتے ہیں اب سب سوکار اس لئے کہنو کہ غزہ کے معاملہ میں وہ ٹھوس ہو گئے تو یہ وجوہات ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا درد بلاول کا درد ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کا درد اور خان کی رہائی اس میں بہت سارے سوالات جو ہیں بہت سارے جوابات اس کے آنے والے دنوں میں آپ سب کو مل جائیں حرمید ایک طرف ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ بے رزگاری ہے اور مہنگائی بہت اروج پر ہے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شنگائی تاون تنظیم کے دوران اسلامباد کی صرف سجاوٹ پر دو ارد ستر کروڑ روپے خرش کیے گئے پڑی افسوس کی بات ہے ایک طرف تو منتے تہلے کر کے رگڑ رگڑ کر ہم لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور کس طریقے سے منت ہے لیکن ظاہری بات ہم نے دیکھا یہ غریب آدمی کے ایک پرابلم ہوتی ہے آپ نے دیکھو ہوتا ہے جو امیر ہوتا ہے اس کو کوئی پروانی ہر چیز سٹائل ہوتی ہے پینٹ اگر اس کی جینز پھٹی ہے تو کہہ دیں فیشن ہی ہے اس کا فیشن ہی کر رہا ہے گھر میں جاؤ تو کب چائے بسکٹ بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن چائے چائے آج میں نے پی لیا کیونکہ وہ امیر ہے لیکن میری جیسے جو میڈل کلاس ہے غریب ہوتا ہے اس کی پرابلم ہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یار میرے اببہ و اجداد نے مجھے سکھائے کہ لوگوں کو رسپیکٹ کرنا گھر میں جو بھی ہو وہ میمان کے سامنے رکھ لینا تو ایک تو یہ چیز ہماری ہوتی ہے لیکن کچھ پھر ہمارے جیسے کچھ ایسے آس پاس ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے غریب ہوتے بیچاروں کو کچھ زیادہ مسائل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم امیر لگیں اب میں غریب ہو تو میں کہتا میں غریب ہوں میں میڈل کلاسی ہو تو میں ہوں لیکن کچھ لوگ کو شوق لی ہوتا ہے کہ بھئی سب میرا بھرم رہے حالانکہ میں کھوکلا بھی ہوں لیکن پاکستان کی مثال بھی ہوئی کہ ہے تو کھوکلا ہے کچھ ہے نہیں وہ چھے عرب روپیہ بھی ہمارا نہیں عرب ڈالر جو ہیں وہ بھی چینہ اور اس کی بھیک ہیں ہمارے پاس پڑی ہوئے اس کے باوجود ان کو شرم آنی چاہیے کہ اسلامباد میں آرٹیفیشل یہ سارا کچھ ہوا لائنٹنگ سارا کچھ آرٹیفیشل تھا دو عرب ستر کروڑ روپیہ لگایا گیا تو بھئی سب مجھے یہ بتائیں کہ کہاں ہیں وہ پیسے کن کن لوگ کے جب میں گئے ہوں گے کیونکہ ان لوگ کو طریقہ آتا ہے یہ جو نوائی شریف صاحب کی پارٹی ہے پیپس پارٹی ہے یا دیگر پارٹی جو بھی اسے ستانوں کو طریقہ آتا ہے کہ یہاں لگا لو چمک دمک ہوگی اتنا پیسہ نکالو جب میں ڈال دو تو یہ طریقہ ماضی میں بھی رہا ہے اور اسلامباد اب وہ دیکھیں وہ لائٹنگ کی کہاں ہیں وہ جو پلاسٹک والے جو انہوں نے بڑے بڑے درخ لگایا تھے وہ کدھر ہیں تو یہ افسوسناک ہے یہ بات کہ آپ کی عبان غربت کی لکیر کے نیچے پیسٹی چلی آ رہی اور آپ ادھر کی شاہ خرچیاں لوگ کو شوئنگ کر رہے کہ بھی سب ہم بھی تھوڑے بڑے امیر ہو گئے ہیں تو یہ ڈھکوصلہ بازی اور اس قسم کی شوئنگ سے پوری دنیا میں کچھ بھی اثر نہیں پڑتا ہے بہت شکریہ ارمید مزید بہت شکریہ ارمید مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے پر بہت سارا خیال رکھی گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ